بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر دوستو یہ واقعہ ہے ایک تندور والے کا جس کا تندور اتنا مشہور تھا کہ دور دور سے عورتے اس کے پاس روٹی لینے آتی اور عجیب بات یہ تھی کہ جو عورت اس تندور سے روٹی کو کھا لیتی وہ حاملہ ہو جاتی اب سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ کمزور دل والے اس ویڈیو کو نہ دیکھی گا چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا ایک لڑکی یہ واقعہ سناتی ہے کہتی ہے کہ میرا شوہر پچھلے کچھ دنوں سے مجھے ایک نوکھی بات بتا رہا تھا جسے سن کر یقین کرنا بالکل ہی ممکن نہیں تھا آج بھی وہ دفتر سے آیا تو آتے ہی شروع ہو گیا کہ ہمارے محلے میں ایک نیا تندور بنا ہے جسے صرف دو ماہ ہی ہوئے ہیں اور اس کی دکان کے باہر بے پناہ رش ہوتا ہے جو میرے شوہر نے رکھ کر پوچھا کہ بھائی اتنا رش کیوں ہے یہاں تو لائن میں لگے لوگوں کا جواب سن کر وہ زور زور سے ہنس دیا اگلے دن بھی وہاں اتنا ہی رش تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس دکان پر لوگوں کا رش دیکھنے کی قابل تھا جبکہ اس کے برابر میں دو اور تندور والے بھی اپنے تندور کھولے بیٹھے تھے لیکن ان کے پاس کوئی نہیں جا رہا تھا وہاں پر کوئی رش نہیں تھا جب میرے شوہر نے معلومات اصل کی تو پتا چلا کہ جو بھی بھانج عورت اس سے روٹی لے کر کھا لیتی ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے میرے شوہر یہ سن کر ہنس ہنس کل لوٹ پوٹ ہو گئے لیکن لوگوں کا بڑھتا ہوا رش دیکھ کر وہ حیران بھی تھے ہماری شادی کو پانچ سال کا عرصہ ہو گیا تھا اللہ پاک نے ہمیں ابھی تک الات کی نعمت سے نہیں نوازا تھا ہم دونوں میاں بیوی نے بہت علاج کر آیا ہر طرح کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بھی دکھایا لیکن جواب وہی تھا کہ میں ماں بننے کی صلاحیت سے محروم تھی مجھے ایسی رسولیاں تھی جن کی وجہ سے میرا امید سے ہونا کوئی موجزہ ہی ہو سکتا تھا لیکن میں اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی امجد ایک اچھے شوہر تھے جنہوں نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا نہ ہی بانج ہونے کے تانے مارے بلکہ جب بھی ان کی ماں نے مجھے کچھ کہا وہ ایک ڈال بن کر کھڑے ہوتے ان کی ماں چاہتی تھی کہ امجد دوسری شادی کر لے تاکہ ان کی بھی اولاد ہو لیکن امجد نے ہمیشہ ہی یہ کہہ کر صاف صاف منع کر دیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اگر ان کے نصیح میں اولاد ہوئی تو مجھ سے ہی ہو جائے گی اس لئے میں بھی ان کی بہت قدر کرتی تھی اب جب سے میرے شوہر تندور والے کی دکان پر رشت دیکھنے لگے تھے وہ بار بار مجھے مزاق میں کہتے چل پیرے لیے بھی روٹی لے آتا ہوں تو بھی کہا اور امید سے ہو جا میں جانتی تھی کہ وہ یہ بات صرف مزاق میں کر رہے ہیں کیونکہ ایسے چیزوں پر وہ بلکل بھی یقین نہیں رکھتے تھے میری ساس نے بہت دفعہ مجھے پیروں فقیروں کو بھی دکھانا چاہا لیکن وہ ہمیشہ صاف انکار کر دیتی اب سموسے والے کی یہ بات اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ میری ساس کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی اور اگلے ہی دن وہ میرے پیچھے پڑ گئی ان کا کہنا تھا کہ صرف روٹی ہی تو کھانی ہے کسی بابا کے پاس کسی مزار پر تو نہیں جانا تو میرے امجد سے کہہ کر ہی روٹی مانگوالے تجھے تو یوں بھی بہت پسند ہے تندور کی روٹی وہ اٹھتے بیٹھتے یہی ایک بات کہہ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی تسلی کی خاطر ہی امجد سے کہہ کر روٹی مانگوالوں حاملہ کرنے والے روٹی لاکر دے تھے پہلے تو وہ مجھے ڈانٹنے لگے کہ اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے یوں اولاد کے بیچے پاغل نہ ہو دنیا میں اور بھی غم ہے بے لاد ہونے کے سوا لیکن میں رونے بیٹھ گئی جانے کیوں آج مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا میری زندگی ادھوری تھی اور میرے شہر کو پڑوا ہی نہیں تھی میرے آنسوں دیکھ کر وہ چپ چاپ اٹھے اور روٹی لینے چلے گے گرم گرم روٹی لانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ ایک روٹی کھانی ہے بس پورے تین مہینے میں اور اسی دوران حمل ٹھہر جائے گا اور کل تمہیں بھی ساتھ چلنا ہوگا روٹی لینے وہ عورت کو دیکھ کے ہی اس کے مطابق روٹی بناتے ہیں اور عورت کی حالت کے لحاظ سے ہی روٹی تیار کرتے ہیں اور یہ روٹی لینے کے لیے عورتوں کی ہی لائن لگائی جاتی ہے میں نے ان کی لائی ہوئی ایک روٹی خوش ہو کر کھائی اور کل ساتھ جانے کی عامی بڑھ لی کیونکہ دکان ہمارے ہی محلے میں تھی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا اور اولاد سے بھی بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے کیا یہی سوچ کر اگلے دن میں اپنے شوہر کے ساتھ دکان پر پہنچ گئی دکان کے باہر تو ایک لمبی گتار تھی سادہ روٹی لینے والوں کی لائن الگ تھی اور بانج عورتوں کی لائن الگ جس میں صرف عورتیں ہی عورتیں تھی میں بھی خموشی سے لائن میں لگ گئی میرے شوہر سامنے پارکنگ میں کھڑے ہو گئے تھے توڑی دیر میں عورتوں سے باتوں میں پتا چلا کہ بڑے جادوی روٹیاں ہیں واقعی عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے میں جانے کیوں ایک انجانی سی خوشی محسوس کر رہی تھی کہ خدا اس روٹی کے ذریعے ہی شاید میری سب سے بری کمی کو دور کرنے والا تھا میری باری آ چکی تھی میں دکان کے اندر بڑھنے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ چکی تھی جہاں مجھ سے پہلے والی خاتین بھی جا کر اپنی روٹی لائی تھی میں اندر گئی تو وہاں ایک آدمی سفید کمیز شلوار پہنے کرسی پر بیٹھا تھا اس کے آگے روٹیوں کی تیاری کا کچھ سمان رکھا تھا اس نے مجھے دیکھتے ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح تیزی سے بڑھنے لگا میں اس کو دیکھتی اس سے معروب ہوگی مجھے یقین آگیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس کو اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے تصویر پڑھ کر اس نے مجھے اپنی پاس والی کرسی پر بٹھایا میں جا کر بیٹھ گئی وہ اس روٹی کو ہاتھ میں پکڑ کر مجھ سے مختلف سوال پوچھنے لگا وہ مجھ سے چھوٹے موٹے سوالات کر رہا تھا پھر اس نے روٹی تیار کر کے میری طرف بڑھائی اور کہا کہ یہ گھر جا کر کھانا تمہیں بس ایک ماہ تک ہی یہ روٹی کھانی ہے اور روز خود دانا ہوگا اپنی کیفیت بتانے میں روٹی لے کر باہر آئی جہاں امجد پریشانی سے گھڑے تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ اندر کہاں چلی گئی تھی تو میں نے انہیں سرسری سا بتا دیا کہ اندر روٹی بنانے والا کچھ سوال کرتا ہے اور پھر روٹی تیار کرتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ایک مہینے میں ہی حمل ٹھہر جائے گا میں بہت خوش تھی در آ کر میں نے روٹی کھا لی اور خیالوں ہی خیالوں میں خود کو حاملہ محسوس کرنے لگی میں نے بچے کے حوالے سے بہت سے خوب بھی دیکھ لیے تھے جاگتی آنکوں سے میں نے امجد سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے بچوں کے لیے الگ کمرہ چاہیے بس امجد نے مجھے ایسے دیکھا کہ جیسے میرا دماغ ہی خراب ہو گیا ہو ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ پتہ ہے آگے محلے میں یہ روٹی کھانے سے دو بانچ عورتیں پیٹھ سے ہو گی تھی اور سنا ہے کہ دو عفتے پہلے بھی ایک عورت اسی طرح بیٹی کی ماں بنی ہے کراماتی روٹی ہیں یہ بہت میں اگلے دن اکیلی وقت پر پہنچ گئی اس روٹی والے کے پاس کیونکہ امجد کا آج مجھے لے کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا میں نے کہہ دیا کہ میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی اور یوں میں چادر اور کر اندور کے پاس چلی گئی اس نے ایک روٹی آج بھی میری طرف بڑھا دی روٹی کا ذائقہ لا جواب تھا چل خدا بہتری کرنے والا ہے یہ کہہ کر اس نے ایک روٹی مجھے تھما دی اور بولا گھر لے جاؤ اس کو اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا میں پچھلے پندرہ دن سے مستقل آ رہی تھی ہر عورت ہی روٹی والے کی روحانیت کی تعریف کرتی مجھے بھی کتار میں کھڑے کھڑے دو گھنٹے ہونے والے تھے روٹی والے کے پاس گاہکوں کا جمع غفیر تھا جبکہ اس کی روٹی کے پیسے بھی دوسروں سے کہیں زیادہ تھے دو گھنٹے کی دکم پیل کے بعد جب میں روٹی لے کر گر پہنچی تو مجھے گر آتے ہی کہہ ہو گئی بس پھر کیا تھا میری ساس دوری چلی آئی میری حالت خراب دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی سب سے پہلے انہوں نے دوڑ کر ہمجد کو فون کیا اور کہا کے مٹھائی لے دی آنا خوشبری ہے میں جو کیسے بے حال تھی اب ان کی بات پر حیرانوں پریشاند کھری تھی میں نے آہستہ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ سہلایا لیکن مجھے تو ایسا کچھ بھی محسوس نہ ہوا میری ساس میرے دیئے لیمو پانی بنا کر لیا یہ وہی ساس تھی جسے میں ایک آنکھ نہ باتی تھی رب وہ میری ایسی خاطر کر رہی تھی کہ میں حیران رہ گئی امجد گھر آگے تھے لیکن خالی آت وہ مٹھائی کا ڈبا نہیں لائے تھے میری ساس نے آتی انہیں مبارک بات دی اور مٹھائی کا پوچھنے لگی امجد نے صاف صاف کہہ دیا کہ انہیں نہیں یقین کہ میں ماں بننے والی ہوں بلا روٹی کھا کر بھی کوئی امید سے ہو سکتا ہے اگر روٹی کھانے سے بچے پیدا ہوتے تو پھر ڈاکٹرز کی کیا ضرورت ہوتی امجد کی بات پر اممہ کا دل جھل گیا چپ کر بدبخت اللہ تجھے اولاد دے رہا ہے اور تیرے فلسفے ختم نہیں ہو رہے چل تو میری بہو کا خیار رکھ میں اس کے لئے دودھ لاتی ہوں اممہ کمرے سے گئی تو امجد نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اممہ اور تیرے لئے دودھ لائے گی دیکھ لے کہیں زہر بھی نہ ملا ہو امجد نے مجھے چھیڑا چپ کر جائیں آپ تو میں نے مو بسوڑ کر انہیں دکھا مار دیا اچھا یہ تو بتا تجھے ہوا کیا ہے امجد کو کہانی سمجھ نہیں آئی دوب بہت تھی آج میں دو گھنٹے لائن میں لگی رہی اور آتے آتے باہر سے جوس بھی پی لیا تو شاید اس لیے لیکن کیا بتا کہ میں ماں بننے والی ہوں سچ میں میرے دل سے اچانک نکل گیا امجد نے چونکر مجھے دیکھا اممہ دودھ لے کر آئی تو وہ کچھ نہ بولے آج کل میری طبیعت ایسے ہی غراب رہنے لگی تھی ہر وقت متلی ہوتی رہتی کچھ کھایا تک نہیں جاتا بس میں روٹی کھا لیتی اور کچھ نہ کھاتی میرے پیٹ بھر جاتا تھا اممہ میرے آگے پیچھے پھرتی جاتی کبھی حل تو کبھی دودھ دیتی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ان کا یہ روپ دیکھا تھا اتنی مہربان نرم دل اتنی شفقت میں بہت خوش تھی مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں بس اب اممہ ہسپتال چلیں کیا دکھانے میں نے دو ہفتے گزر جانے پر ڈرتے ڈرتے پوچھا رہے پگلی ہے کیا اتنی جلدی ہسپتال کون جاتا ہے بھلا تین مہینے گر میں نکال پھر چلیں گے اممہ نے منع کر دیا اب روٹیاں لینے بھی میری ساس ہی جاتی تھی اور لائن میں لگ کر سب بورتوں کو بتاتی کہ میری بہو خاملہ ہو گی ہے مجھے مہینہ بھی نہیں آیا تھا اس لیے اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ میں امید سے ہوں سارے پاس پروز کو بھی اممہ نے کراماتی روٹی کے بارے میں بتایا اور میرے پیٹ سے ہونے کی خبر یوں سارے علاقے میں پھیل کی لوگوں کا رشب اس تندور پر اور بھی بڑھ گیا تھا تین مہینے سے روٹیاں کھا رہی تھی اور وہ وقت تجیم اطلاع تھا اور طبیعت باری باری رہتی ساس ہی سارا گھر سنبھال رہی تھی آج میری ساس نے کہا کہ وہ مجھے ہسپتال لے جائے گی کیونکہ تین مہینے ہو گئے تھے امجد نے بھی دفتر سے چھوٹی کر لی تھی آخری کو شادی کے پانچ سال بعد ہم ماں با بننے والے تھے میں میری ساس اور امجد ہم تینوں ہسپتال پہنچے ڈاکٹر نے اچھے سے چیک اپ کرنے کے بعد جو خبر ہمیں سنائی وہ ہمارے لئے یہ بالکل مختلف تھی ڈاکٹر نے بتایا کہ مستقل تلی ہوئی چیز کھانے سے میرے میدی میں تضابیت ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے مطلی ہوتی ہے اور کھانا نہیں کھایا جاتا میں تو حیران رہے گی کہ بھلا روٹی میں تلی ہوئی چیز کہاں سے آ گئی اور اس وجہ سے ہی میرے ہارمونز متاثر ہو گئے ہیں اور میرا وزن بڑھنے لگا ہے میرا مہینہ بند ہو گیا ہے کیا مطلب ڈاکٹر کیا میری بہو امید سے نہیں ہے میری ساس جو کہ بچھلے دو ماہ سے دن رات میری خدمت کر رہی تھی بس بے ہوش ہونے والی تھی اور میرا بھی برا حال تھا سارے خواب ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تھے امجد نے ہم دونوں کو وہاں سے باہر نکالا اور خوب جی بڑھ کے باتیں سنائی ہم مانے گھر آتے ہی اپنا بستر سنبھال لیا جس کا مطلب یہ تھا کہ میں واپس اپنی اوقات پر آ جاؤں میرا دل جلت کر خاگ سر ہو گیا تھا امجد نے میری حالت دیکھتے پہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سی عورتیں تھی جو روٹی کھا کر امید سے ہو گی بہت پتہ کرنے سے معلوم ہوا کہ اتفاق سے عورتوں نے روٹی کھائیں اور اگلے لی انہوں نے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہیں اس نے مزاق میں اپنی ہمسائی سے کہہ دیا کہ ایسے کراماتی روٹیاں تھی کہ کھاتے ہی اولاد کی خوشی مل گئی سوال پوچھ لیتا اپنا اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے وہ تسبیح بھی پکڑ لیتا اس کی آمدن بہت بڑھ گئی تھی امجد سارا سچ جان کر آئے تھے اور اب میرے سامنے بیٹھے میری بے وکوفی پر ماتم کر رہے تھے مجھے اپنا وزن کم کرنا تھا اور میدے کے لیے دوائیں بھی کھانی تھی اس لیے میں بینہ کچھ کہے کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ اب واپس گھر کے سارے کام بھی میری ذمہ آ چکے تھے انسان کبھی کبھی بینہ سچ جانے ہی لوگوں کی باتوں میں آ کر نہیں زندگی خراب کر بیٹھتا ہے میں نے بھی وہی کیا تھا میری اندرونی صحت تباہ ہو چکی تھی اور بچے کو لے کر میرے جذبات میں بھی بہت اضافہ ہو گیا تھا جو میرے لیے سوائے دکھے اور کچھ نہیں تھا آئندہ میں کسی بھی ایسی بات کا اعتبار نہیں کرنے والی تھی جو صرف سنی سنائی ہو دوستو آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رہی سے میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور ایسی ہی واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ نگے بان